اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ایک بڑا انسان اپنا نام بتاتا ہے رین بیچ جامل اور بتاتا ہے کہ وہ رین ہٹ کا فادر ہے اور رین ہٹ سے پہلے وہی جامل کا ڈیوک ہوا کرتا تھا پھر ایک لیڈی بتاتی ہے کہ وہ رین ہٹ کی وائف ہے ایلیسا جامل اور شکریہ کرتی ہے اس کے ہزبنڈ اور اس کے دوستوں کی ہیلپ کرنے کے لیے رین ہٹ اپنی بیٹی کو انٹریڈیوز کرتا ہے رین ہٹ کی بیٹی اپنا نام بتاتی ہے ایلیارہ جامل اور ریوما سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے ریوما کہتا ہے کہ میرا نام ریوما تاکہ بھی آرشی ہے مل کر اچھا لگا پر ماف کرنا میں اچھے سے آپ سبی کا سواگت نہیں کر پایا تب ہی رین ہٹ کے فادر ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی گلتی ہے کیونکہ وہ بیگر بتائے وہاں آگئے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ ریوما نے کئی سارے سلائمز کو پکڑا ہے پر انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سلائمز اتنے سارے ہوں گے پھر رین ہٹ کہتا ہے کیا یہ اسے ہی لگ رہا ہے یا سچ میں سلائمز اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں ریوما بتاتا ہے کہ پہلے کے مقابلے اب یہ سب دو میں بڑھ گئے ہیں ایلیارہ ریوما سے پوچھتی ہے کہ یہ سب اس کے گھر میں کیسے آتے ہیں تب ہی ریوما سلائمز کو کمبائنڈ بولتا ہے اور سارے سلائمز مل کر ایک بڑا سلائم بناتے ہیں آگے ریوما بتاتا ہے کہ ہنڈر سلائمز آپس میں مل سکتے ہیں اگر وہ ایک ہی ٹائپ کے ہیں تو اور یہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے سپیس اور فوڈ دونوں کی بچت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں ریناٹ کی وائف کہتی ہے کہ اگر اس نے اتنے بڑے سلائم کو پکڑ لیا ہے تو وہ دنیا کا پہلا انشان ہے جس نے یہ کیا ہے ریوما سمجھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی کور ہے پر اصل میں ان کے پاس ہنڈر کورس ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں ہنڈر سلائمز کو ایک ساتھ ٹیم کرنا کافی مشکل ہے اس لئے اس نے ہنڈر الگ الگ سلائمز کو ٹیم کیا اور پھر انہیں ملا دیا ریناٹ کی وائف یہ سب سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے بہت بڑا راز سلجا دیا ہے کافی ٹیمر فیل ہو گئے سے سمجھنے میں پھر وہ آگے کہتی ہے ہنڈر الگ الگ سلائمز کو ٹیم کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور ریناٹ کے فادر کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ان کی لائف ٹائم میں یہ راز سالو ہو پائے گا ریناٹ کی وائف اسے ٹیمرز گل جوائن کرنے کو کہتی ہے اور انہیں یہ سب دکھانے کو کہتی ہے ریوما من میں کہتا ہے یہ تو وہی ارگنائزیشن ہے جو یہ سب انفومیشن کلیکٹ کرتی ہے سلائم سے ریلیٹیڈ پھر ریوما سبھی سلائمز کو منیمائز کہتا ہے اور سارے سلائمز چھوٹے ہو جاتے ہیں گھر کے اندر چل کے ریناٹ بتاتا ہے کہ وہ تو بھولی گیا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے اور ریوما کو ایک کلوگ گرفٹ کر دیتا ہے ریوما شکریہ کرتا ہے اور ریناٹ بتاتا ہے کہ ان کے یہاں آنے کا ایک اور ریزن ہے تب ہی الیارہ بتاتی ہے کہ جامل فیملی ہمیشہ سے ٹیم کرتی آئی ہے اور اس کے پہلے سلائم کو ٹیم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ریوما پوچھتا ہے کہ کیا اسے ابھی تک کوئی سلائم ملا الیارہ منع کر دیتی ہے پھر ریوما ایک میپ میں دکھاتا ہے کہ سلائمز پانی پینے اکثر ہی چکا پر آتے ہیں الیارہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے یہاں جانے کے لیے اور وہ بتاتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کیسے سلائم کو ٹیم کرنا چاہیے وہ بتاتی ہے کہ اس نے ایسیڈ پویزنس اور ہیلنگ سلائم کے بارے میں تو بک میں پڑا ہے پھر باقی جو دو سلائم ریوما کے پاس ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی ہے پھر ریوما سمجھاتا ہے کہ یہ ایک سکیویجز سلائم ہے اور یہ بچا کچا کودا کچھ رہا کھاتا ہے یوسفول فرٹیلائزر بنانے کے لیے پھر وہ کلینر سلائم کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ساف صفائی کرتا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے وہ ایک گندے کپڑے کو کلینر سلائم میں ڈال دیتا ہے سلائم اس کپڑے کو بلکل چمکا دیتا ہے ریوما سمجھاتا ہے کہ ساف صفائی کرنا گندگی کھانے کے برابر ہے سلائم کے لیے اور یہ کہتے ہی وہ اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے سلائم میں سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں پر اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک دم کلین تھا اب ایلیارہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ کلینر سلائم کو ٹیم کرے گی اور وہ پوچھتی ہیں کہ وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں ریوما کہتا ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے اب آگے ریوما رین ہارٹورس کے دوستوں کو بتا دیتا ہے کہ وہ ایلیارہ کو کیوں نہیں بتا رہا تبھی ان میں سے ایک بندہ سبھی لڑکیوں اور لیڈیس کے سامنے جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اس کے لیے انہیں اپنے پیچھے کا گندہ پسینہ سلائمز کو کھلانا ہوگا جا کر نہ کراؤ اور اپنے پیچھے کا گندہ پسینہ کلیکٹ کر لینا تبھی اس کے گالوں پر پڑتے ہیں زوردار چانٹے سبھی لڑکیوں سے اور لیڈیس سے اور پھر ریوما ایلیارہ کو بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور معافی مانگتا ہے ایلیارہ ریوما سے کہتی ہے کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے پر اس نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا پر اب وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ کلینر سلائم کو ہی ٹیم کرے گی ریوما اسے اپنی گارڈ لیڈیس سے مدد لینے کو کہتا ہے پر ایلیارہ منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کا پہلا قدم خود اٹھائی گی ایلیارہ نہانے جاتی ہے اور ایک باسکٹ میں اپنے پیچھے کا گندہ پسینہ کلیکٹ کر لیتی ہے اور چل پڑتی ہے سلائم ڈھونڈنے سبھی ایلیارہ کو گوڈ لگ کہتے ہیں اب شام کو ایلیارہ آتی ہے ایک سلائم کے ساتھ سبھی اسے کانگریچولیشنز کہتے ہیں ریوما یاد کرتا ہے کہ کیسے اس اپنا پہلا سلائم ملا تھا اور وہ اس کے لئے کافی قیمتی تھا اور اس نے سلائم کا نام تابوچی کون رکھا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ نام اپنے دوست کے نام پر رکھا تھا جس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اور تب ہی رینہارٹ کی وائف پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہاں پر ایسے ہی اکیلے رہے گا ریوما کہتا ہے کہ اس نے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے پر ایک جگہ رہنا اور نہ رہنا اس کے اپنے اپنے فائدے ہیں رینہارٹ کے فادر بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹاؤن گیمول کے لئے ٹرائیول کر رہے ہیں وہاں پر کچھ دنوں کے لئے روکیں گے اور ریوما سے ساتھ چلنے کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی اس کا من کرے وہ واپس آ سکتا ہے ریوما سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا اس سے ٹرپ کے لئے نکلنا چاہیے یا نہیں اس سے تو یہ بھی یاد نہیں کہ لازٹ ٹائم وہ ٹرپ پر کب گیا تھا ایلیارا بتاتی ہے کہ وہ بھی ریوما کی ہی طرح ہیں وہ بھی کبھی ٹرپ پر نہیں گئی اور وہ اس فورسٹ میں بھی پہلے کبھی نہیں آئی ہے لیکن اس نے اپنے سفر میں کافی بڑیا نظارے دیکھے ہیں اور اس نے اپنے نئے دوز بھی بنائے اور وہ ریوما سے بھی ملی اس سے پتا ہے کہ ریوما کے دماغ میں کافی چیزیں چل رہی ہیں لیکن دنیا میں کافی بڑیا چیزیں ہیں دیکھنے کو اور اس لیے ہمیں رسک لینا چاہیے ریوما شکریہ کرتا ہے ایلیارا کو یہ سب بتانے کے لیے اور کہتا ہے کہ اس سے ان سب پر بڑا نہیں بننا ہے پر اب وہ بھی باقی دنیا دیکھنا چاہتا ہے یہ سن کر سب ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں رین ہات کہتا ہے کہ وہ اپنا سارا سمان سیبس کے آئٹم باکس میں رہ سکتا ہے ریوما کہتا ہے کہ اس کے پاس خود کا آئٹم باکس ہے یہ جاننے کے بعد سب لوگ اور حیران ہو جاتے ہیں رین ہات کو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے یہ میجک اتنی ینگ ایج میں سیکھ لیا تب ہی رین ہات کی وائف ایلیس ریوما سے کہتی ہے کہ اگر کچھ بھی نیا سیکھنا ہو میجک سے ریلیٹیڈ یا کوئی کوشن کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے ایلیارا بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنی مام سے میجک کے بارے میں سیکھ رہی ہے اور اب اگر وہ میجک کے بارے میں ایک ساتھ پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا ریوما سوچتا ہے کہ اب تک اس نے صرف وہ پڑھا تھا جو گوڈز نے بک میں لکھا تھا پر اب وہ ان لوگوں کے ساتھ یہاں کے کومن سنس کے بارے میں بھی جان سکتا ہے اب رات میں ریوما اپنا سارا قیمتی سمان آئٹم باکس میں رکھتا ہے انیمل کے فرس اور کچھ چیزیں جو اسے لوٹورو سے ملی تھی ان تین سالوں میں پھر ریوما گوڈز کے سٹیچو سے بات کرتا ہے کہ انہیں تو آلریڈی ہی پتا ہوگا اس بارے میں کیونکہ وہ گوڈ ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی یہ فرسٹ ریپیس ورلڈ میں اور اسے نہیں پتا کہ اب وہ کب واپس آئے گا اس لئے وہ اپنی ساتھ سب لے کر جا رہا ہے اور اگر وہ واپس نہیں بھی لوٹ پایا تو اسی جگہ وہ ایک اور سٹیچو بنا لے گا اگلی صبح ریوما تیار ہونے کے بعد اپنے گھر کا راستہ بند کر دیتا ہے اور یہاں سے ریوما کا نیا شفر شروع ہوتا ہے اب آگے ریوما ماسٹر سیبلز کا میجک دے کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کمال ہے ان کے پاس تو لیونگ اینیملز بھی ہیں کارٹ کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ انٹرمیڈیٹ سپیس میجک ہے یا ڈیمنشن ہوم ہے سفر کے دوران ایلیارا ریوما سے کوشن کرتی ہے کہ کیا اس کے پاس ارت اور سپیس ایلیمنٹ کے ساتھ فائر اور واتر ایلیمنٹ بھی ہیں ریوما بتاتا ہے کہ ہاں اس کی گرینڈ مادر نے بتایا تھا کہ اس کا سارے فور ایلیمنٹس پر کنٹرول ہے تب ہی رینہارٹ ریوما سے کہتا ہے کہ اسی کے ساتھ تم بیریر اور ٹیمنگ میجک بھی یوز کر سکتے ہو دھیان رکھنا جس کے پاس سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو ماسٹر نہیں کر پاتے پھر ریوما اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہ بات دھیان رکھے گا ریوما پوچھتا ہے کہ کیا اسے یہ کوئی مزاق لگا ریوما کی وائف بھی ریوما سے کہتی ہے کہ تم اسمائل کر رہے تھے ریوما بتاتا ہے کہ اسے یاد آگیا کہ کیسے یہی سیم بات اس کی گرینڈ مادر نے اس سے بولی تھی ریوما بتاتا ہے کہ یہ تب کی بات ہے جب وہ ہیلنگ میجک اور الکمی ٹرائے کر رہا تھا ریناٹ کے فادر بولتے ہیں کہ الکمی اس میں تو آج کل کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کی پریٹس کرنا کافی انکومن ہو گیا ہے ایلیارا ریوما سے پوچھتی ہے کہ وہ کونسی الکمی یوز کر رہا تھا ریوما کہتا ہے کہ کچھ زیادہ نہیں میرنل پویزن کو راک سالٹ سے نکالنا جس سے کہ وہ کھانے لائک بن سکے ریناٹ کہتا ہے کہ یہ تو صحیح میں کمال کی بات ہے آگے ریوما بتاتا ہے کہ انہوں نے کئی دنوں تک سفر کیا اور رات کو ریکسٹ کیا ٹینٹ میں اور یہ کافی کمفرٹیول سفر رہا اگلے دن سفر کے سمیں زوردار بارش ہو رہی ہوتی ہیں ریناٹ کی فادر بولتے ہیں کہ اہم طور پر اس سمیں کبھی اتنی بارش نہیں ہوتی ہیں تب ہی کارٹ میں ایک جھٹکے کے قارن الیارا ریوما کی باہوں میں گر جاتی ہے ریناٹ بھار جا کر دیکھتا ہے کہ لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اور کیمل سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیمل بتاتا ہے کہ اس میں کافی سمیں لگ جائے گا اور تین دن ایکسٹرہ لگ جائیں گے تب ہی کچھ بندے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر لٹیری بھی رہتے ہیں اور وہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں اس لئے انہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ریناٹ کہتا ہے کہ شاید اسے ارث میجک کا یوز کرنا ہی پڑے گا راستہ کھولنے کے لئے تب ہی ریوما من میں کچھ سوچتا ہے اور باہر جاتا ہے ریناٹ کی ہیلپ کرنے کے لئے اپنا رینکوٹ پہن کر جو کی سٹیکی سلائم کے سٹیکی فلوٹ سے بنایا ہے ریوما کا رینکوٹ دیکھ کر ریناٹ کے فادر سی بس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اس رینکوٹ سے بیجنس کر سکتے ہیں ریناٹ کی وائف ایلیس کہتی ہے کہ یہ تو بڑی آرائے گا ریناٹ کے فادر کہتے ہیں کہ جب وہ ٹاؤن پہنچ جائیں گے تو وہ ریوما کو مارگن ٹریننگ کمپنی میں سرچ سے ملوائیں گے باہر ریناٹ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ بریک راک راک میجک کا یوز کر کے وہ راستہ کھول سکتے ہیں تب ہی ریوما آتا ہے اور رین بلوک بیریر میجک کا یوز کر کے بارش کو بلوک کر دیتا ہے سبھی لوگ ریوما کا شکریہ کرتے ہیں ریوما اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ بریک راک اور راک میجک کو الگ الگ یوز کرنے کی وجہ ہم ان دونوں کو ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں بلوک کریئٹ کرنے کے لیے پھر ریوما انہیں یہ کر کے دکھاتا ہے اپنے میجک کا یوز کر کے سامنے پڑے راکس اور مٹی میں سے کئی سارے بلوکس بنا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ بریک راک اور راک میجک کے یوز کر سکتے ہیں تو وہ یہ بھی آسانی سے کر لیں گے پھر ریوما اپنے سلائمز کی مدد سے بلوکس کو راستے سے سائیڈ کروا دیتا ہے اگلے دن صبح ریوما بتاتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا اور وہ ریوما کا شکریہ کرتے ہیں ریوما کی وائف ایلیس آ کر ریوما کو گلے سے لگا لیتی ہے آگے ریوما بتاتا ہے کہ یہ کافی محنت کا کام تھا پر اس سے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ رین ہارٹو اس کی ساتھیوں کی مدد کر پایا اگلے تین دنوں تک سفر بڑیا چلا پھر وہ پہنچ گئے مائننگ ڈاؤن کی مل اور یہ اپیسوٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے سو یہ تھی بائی دا گریس آف دو گوڈز اینیمے سیزن ون اپیسوٹ ٹو کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتانا باقی don't forget to like subscribe and hit the bell icon for more anime adventures and remember stay heroic stay awesome i'll catch you in the next video تب تک کیلئے آپ اپنا دھیان رکھیے بائی